سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چار مریض جانباہک ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے امباد کی تعداد چھ ہزار چار سو بیس ہو گئی اپوزیشن کی اداروں پر تنقید اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے وزیراعظم کہتے ہیں پہلے ہی بتا دیا تھا یہ سارے اپنے مفادات کی خاطر اکھٹے ہو جائیں گے نیو یارک حملے کے ملزم تلہ حارون کو امریکہ کے حوالے کرنے سے روکنے کا حکم سپری کورٹے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے تبادلوں کے محایدے کی تبصیلات طلب کرنی موٹر ویز زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد روانسال کا موس وانٹڈ ملزم قرار پولیگز نے ملزم کی تصویر آفیشل طور پر میڈیا کو جاری کر دی حضب اقتلاف اسمبلیوں سے اسطیفوں کے معاملے پر ایک پیج پر نہ پہنچ سکی نواز شریف کہتے ہیں اسطیفوں کا مخالف نہیں مگر حکومت کے خلاف دباؤ بنا کر اسطیفے دیے جائیں اے پی سی میں سب کو اپنی حکمرانی کی فکر ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ووٹ کو نہیں ووٹر کو عزت دو جنہوں نے ووٹ دیے وہ پانی تعلیم اور صحص سے محروم ہیں ملپر میں قومین صداد پولیو مہم کا آغاز مہم میں تین کروڑ چھانوے لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کا حدف مکرر سائٹ ایریا میں فیکٹری کی چھت گرنے سے دو افراد جانبہاک متعدد ملپے تلے دبکر زخمی ہو گئے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے پانسو چھانسٹ نئے کیسے سامنے آئے جبکہ چار مریض جانبہاک ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے پانسو چھانسٹ نئے کیسے سامنے آئے جبکہ چار مریض جانبہاک ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چار مریض جامباک ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد چھ ہزار چار سو بیس ہو گئی نیشنل کمانڈ سینٹر کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے پانسو چھاسٹھ نئے کیسز سامنے آئیں ملک میں مجموعی کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ چھ ہزار تین سو چار ہو چکی ہے ملک میں کرونا وائرس کے فان کیسز کی تعداد سات ہزار پندرہ ہے جبکہ کرونا وائرس کے دو لاکھ بانوے ہزار آٹھ سو انہتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے تیس ہزار تین سو تیرانویٹ ٹیس کیے گئے ملک میں کرونا وائرس سے سہتیابی کی شرعہ چھانوے فیصد جبکہ امواد کی شرعہ دو فیصد ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی اداروں پر تنقید اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے تفصیلات اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا اجلاس میں حکومت نے اپوزیشن کی قرارداد پر بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ شبلی فراز، اسد عمر، فواد چودری، آل پارٹیز کانفرنس کی قرارداد پر حکومتی موقع دیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اے پی سی میں بیٹھے چہروں اور ان کے ذاتی مقاصد سے قوم آگا ہے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ سارے اپنے مفادات کی خاطر اکھٹے ہو جائیں گے اپوزیشن کی اداروں پر تنقید اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے ملک کے تمام ادارے اپنی حدود پر رہ کر کام کر رہی ہیں عدالت عثمہ نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے تبادنوں کے محایدے کی تفصیلات مانگ لی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سپریم کورٹ نے نیو راک ٹائمز اسکوائر حملے کے ملزم تلہ حارون کے کیس کی سماعت کی عدالت نے ملزم حارون کو تاحق میں ثانی امریکہ کے حوالے کرنے سے روکتے ہوئے اٹرنی جنرل اور وزارت خارجہ کے متعلقہ حکام ریکارڈ سمیت طلب کر لیا سپریم کورٹ نے حکم دیا آگہ کیا جائے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کے محایدے ہیں امریکہ اور برطانیہ سے کتنے ملزمان پاکستان لائے گئے اور کتنے حوالے کیے گئے عدالت نے تفصیلات طلب کرتے ہوئے ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا جسٹس قاضی امین نے کہا کہ اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان محایدہ نہیں تو حوالگی کیسے ہو سکتی ہے پیسے تو امریکہ جسے چاہتا ہے بغیر محایدے کے بھی لے جاتا ہے ایسے کون سے شوائد ہیں جن کی بنیاد پر ملزم کو حوالے کیا جائے پاکستان ایک خود مقتار ریاست ہے ایسے کیسے اپنا شہری کسی کو دے دیں اپنے شہریوں کا تحفظ ضرور کریں گے لیکن قانون کے مطابق درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ قرار دیا کہ تلہ حارون کو امریکہ کے حوالے کرنے کے شوائد قابل قبول نہیں تاہم انٹرکورٹ اپیل میں ہائی کورٹ نے امریکہ کے حوالے کرنے سے روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے جرم کا تائیون انکوائری میجسٹریٹ پر چھوڑ دیا خشہ ہے میجسٹریٹ برائے نام کاروائی کر کے ملزم تلہ حارون کو امریکہ کے حوالے کر دے گا عدالت نے سماعت دو ہفتے کے لیے ملتوی کر دی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم آباد کی گرفتاری میں مدد پر پچیس لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا ملزم کے بارے میں ترہ دینے والے کا نام سی گئے راست میں رکھا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں موٹر وی زیادتی کیس کے مرکزی ملزم آباد کو روہ سال کا موس وانٹڈ ملزم قرار دیا گیا ہے پولیس کی تبتیشی ٹیمیں اور جدید ٹیکنالوجی بے سوت رہی عوام سے ایک بار پھر ملزم کی گرفتاری کے لیے مدد مانگ لی گئی سیاتی کیس کو گیارہ روز گزر چکے ہیں ملزم گرفتار نہ ہو سکا پولیس کے اربوں روپے کے وسائل اور جدید ٹیکنالوجی بھی مرکزی ملزم آباد ملہی کو گرفتاری میں مددگار ثابت نہ ہو سکی پولیس نے ملزم کی تصاویر اوفیشل طور پر میڈیا کو بجاری کر دی ہیں پولیس ایک کام کا کہنا ہے کہ ملزم آباد کی گرفتاری میں مدد پر پچیس لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا ملزم کے بارے میں اطلاع دینے والے کا نام سیگر راس میں رکھا جائے گا دوسری جانب آئی جی پنجاب نے بھی عوام سے مدد کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ملزم کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں اسمبلیوں سے استیفوں کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا اور خاصی گرمہ گرمی ہوئی اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کی ادرونی کہانی سامنے آگئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں اسمبلیوں سے استیفوں کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا اور خاصی گرمہ گرمی ہوئی اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی میڈیا رپورٹ سے مطابق بلاول نے ایک موقع پر نواز شریف کو اسملیوں اور سندھ حکومت سے اسطیفوں کی پیش کش کی اور کہا کہ نواز شریف پتن واپس آ کر اسطیفہ سبیکر کو پیش کر دیں نواز شریف نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے اسطیفے بلاول کو دے دیتے ہیں بلاول اپنے اسطیفے انہیں اور وہ اپنے اسطیفے بلاول کو دیتے ہیں پھر دونوں کے اسطیفے مولانا فضل رحمان کے حوالے کر دیں گے نواز شریف نے کہا کہ وہ اسطیفوں کے مخالف نہیں مگر حکومت خلاف دباؤ بنا کر اسطیفے دیے جائیں ذرائع نے بتایا کہ جمعیت علم اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان اسطیفوں کے بارے میں پارٹی رہنماؤں سے بحث کرتے رہے واضح رہے کہ ملک حضب اقتلاف کی جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں وزیراعظم سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت خلاف ملک ایر تحریک ترانے کا فیصلہ کر لیا ہے سربراہ پاک سرزبین پارٹی کا کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں لیڈروں کے خطاب سے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سب اپنی حکمرانی کی فکر میں ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سربراہ پاک سرزبین پارٹی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول کس مو سے جہموریت اور عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کراچی سے کشمور تک عوام کو کیا دیا انہوں نے یہ بات کراچی کے علاقے نیو کراچی کے دورے میں شہریوں اور کارکنوں سے خطاب کے دوران کہی مصطفیٰ کمال نے رحمانیہ عید کا گرگٹ گراؤنڈ گودھرا اور گودھرا سپتال کا دورہ کی اس موقع پر صدر پاک سرزبین پارٹی انیس قائم خانی اور دگر بھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ تھے سربرا پاک سرزبین پارٹی کا کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں لیڈروں کے خطاب سے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ سب اپنی حکمرانی کی فکر میں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ووٹ کو نہیں ووٹرز کو عزت دو جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں وہ پانی تعلیم اور صحص سے محروم ہیں کراچی کے علاقے سائٹ انڈسٹریل ایریا میں ایک گارمنٹ فیکٹری کی چھت گر گئی جس سے متعدد افراد ملبے تلے دب گئے اہدی فانڈیشن کے عملے کے مطابق واقعہ سائٹ کے علاقے میں پیش آیا ریسکیو ذرائع کے مطابق ملبے سے دو افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں سائٹ ایسوسیشن کے عددار کے مطابق فیکٹری کی چھت گرنے سے متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع ملی جس پر سائٹ ایسوسیشن کی امدادی ٹیمیں اور دگر ریسکیو اداروں کے رضاکار موقع پر پہنچ گئے دوسری جانب علاقہ مکین بھی امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ رینجرز اور پولیس بھی امداد کے لیے موجود ہے پولیس کے مطابق یہ واقعہ سائٹ ایریا تھانے کی حدود میں پیش آیا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 ملک بھر میں قومی صداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا مہم 25 ستمبر تک جاری رہے گی قومی صداد پولیو مہم میں 3 کروڑ 96 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کا حدف مقرر کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں آن سے قومی صداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا مہم 25 ستمبر تک جاری رہے گی قومی صداد پولیو مہم سے 3 کروڑ 96 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کا حدف مقرر کیا گیا ہے انصداد پولیو مہم ازاد کشمیر، تلکت بدستان اور چاروں صوبہ میں چلائی جائے گی مہم میں دو روز کیچپ ڈیس ہوں گے کیچپ ڈیس میں رہ جانے والے بچوں کی پولیو ویکسینیشن کی جائے گی پنجاب میں 1 کروڑ 99 لاکھ سن میں 92 لاکھ خیبر پکتونخواہ میں 67 لاکھ ازاد کشمیر میں 6 لاکھ 79 ہزار گلگت بدلستان میں 2 لاکھ 49 ہزار بلوچستان میں 295 لاکھ جبکہ وفاقی دارو الحکومت اسلام آباد میں 30 لاکھ بچوں کی پولیو ویکسین پلائی جائے گی ملک بھر میں مہم کے دوران 2 لاکھ ستر ہزار ورکس حصہ لیں گے انصداد پولیو مہم کے دوران کرونا ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت ہوگا لاہور میں ڈپٹی کمیشنر لاہور دانش افضال نے پولیو مہم کے حوالے سے تمام افسران کو ہدایت جاری کر دی ہیں فیصلہ بات میں 5 سال تک کی عمر کے 13 لاکھ 81 ہزار سات سو پچاس بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے گجنافالہ میں 9 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے پولیو مہم کو کامیہ بنانے کے لیے علماء کرام قبائلی رہنماؤں کی بھی مدد لی جا رہی ہے